بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے خوش امجید کہتے ہیں بی ایڈ اور ایڈوکیٹرز کے لیے بھلے وہ ایس ایس ٹی ہیں یا ٹیچرز ہیں یا لیکچرز ہیں ان کے لیے بھی یہ کورس ایکولی ایمپورٹنٹ ہے بی ایڈ کا اور اگر آپ ویسے بی ایڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے یہ کورس بہت اہم ہے تو جو آج ہم کوششن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور بھلے آپ اس جو آپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا بی ایڈ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو بھی یہ چند ایک باتیں آپ کے لیے بہت کارا منام گی انسان زندگی میں جس اینگل سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں دو طریقے سے سفر کرتا ہے انسان کے دو سفر ہوتے ہیں اب اس کو ایک ہمیں سمجھ آتا ہے اس وقت آتا ہے جب ہم اس کو بہور جائزہ لیتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں یا ہماری جو دنیا کی پاپولیشن کا تقریباً سکسٹی پرسنٹ لوگ اس سے واقفکار نہیں ہوتے وہ سفر کون سا ہے ایک ہے ہمارا فیزیکل ٹریبلنگ ہم جسمانی طور پر مسافت کرتے ہیں سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں اب میں نے آپ نے کسی نے ٹریبل کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا ہو ہم موڈ آف کنوینس کوئی نہ کوئی اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا تائم درکار ہے اور ہمیں کب پہنچنا ہے اور وہ سفر ہوتا ہے ہمارے جسم کا یعنی کہ ہم پیدل چلیں موڈ سائیکل پہ بیٹھیں گاڑی پہ بیٹھیں یا ایرو پلین پہ سفر کریں تو جو بھی موڈ آف کمینکیشن یا ٹرانسپورٹیشن ہے اس سے ہم اپنے آپ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں باڈی کو اب ایک ایسی چیز جس پہ آپ بیٹھتے ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہو تو سفر جلدی تائے ہو جاتا ہے اور آپ پر منزل پہ پہنچ جاتے ہیں دوسری جو چیز ہے جس میں ہم سفر کرتے ہیں وہ ہم اپنی زندگی کی گول حاصل کرتے ہیں ایک انسان کی گول وہ کہیں بھی ٹریول کر رہا ہو سم ٹائم اس کے ساتھ میچ کرتی ہے سم ٹائم میچ نہیں کرتی اب انسان کی گول سیٹنگ جو ہوتی ہے جب وہ اپنی منزل پہ کر لیتا ہے کہ یہ میری منزل ہے تو اس نے اپنے مائنڈ سے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے اب دماغ کی بھی ایک گاڑی ہوتی ہے دماغ کی گاڑی اگر صحیح ٹریک پہ ہوگی تو منزل تک پہنچیں گے اور دماغ کی گاڑی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس سائیڈ پہ اس کو ٹائم کر رہے ہیں ہمیں کنسیسٹینٹلی جس منزل پہ جانا ہے جو ہم زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس گاڑی کو کانٹینووسلی ہمیں سٹیئر کرتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو صحیح ٹریقے سے صحیح ٹریک پہ صحیح وقت میں اور صحیح سپیڈ سے لے کے چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم جسم کے جو ہماری جو باڈی کا سفر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو مکس کر دیتے ہیں کہیں پہ بھی چاہیں تو آپ کی جو منزل کا راستہ ہے جو آپ کی دماغ کی گاڑی نے دماغ کی گاڑی ایک گاڑی ہے اس کا سٹیئرنگ بھی دماغ میں ہی ہے لیکن آپ کی ویل پاور آپ کی ویش آپ کی فارغ وقت میں بیٹھ کے اس کو اکاؤنٹیبیلٹی کرنا اس کا جو ہے جائزہ لینا انیلسز کرنا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں یا کہیں اور جگہ پہ جائیں تو آپ اپنی منزل بدل لیں جس چیز کو دیکھیں وہ اسی کو ہی اپنی منزل بنا لیں یہ تو نہیں ہے تو جب آپ کی زندگی میں بہت ساری منازل ہو جاتی ہیں تو آپ کو ہی بھی منزل اچھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے گول ایک ایسی ہونے چاہیے جس کو اچھیو کریں تو بہت ساری چھوٹی چیزیں آپ کی دسترس میں ہوں تو یہ آپ نے مائنڈ پلان کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کی پرسیپشن کیا ہے آپ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ تھوڑی سی ڈیپ بات ہے لیکن اگر آپ سمجھیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے اپنی زندگی کی منزل کا جو سفر ہے وہ آسان ہو سکتا ہے آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ کا ایک دن ایک وقت ضائع ہو رہا ہو تو کوئی بات نہیں آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں اپنی منزل کو بھول تو نہیں بیٹھے اپنی گاڑی کو ٹریک سے اتار تو نہیں لیا آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے تھے وہ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں آپ کی دماغ آپ کی زبان ساری چیزیں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں چیزوں کو کنٹرول کرنا دماغ کو زبان کو اور آنکھوں کو ان تین چیزوں کو کنٹرول کرنا تھوڑا تھا مشکل ہوتا ہے باقی چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں ہاتھ پاؤں اور ہماری منزل یہ ہمیں کنفیوز تو کر سکتی ہیں لیکن یہ ہماری ہلپنگ ہینڈ ہے یہ ہماری ہلپ کرتے ہیں ہمیں اپنی منزل تک پہنچتے ہوئے دماغ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کبھی یہ کسی سائیڈ پہ چلا جاتا ہے کبھی کسی سائیڈ پہ چلا جاتا ہے اس کو ٹریک پہ رکھنا پھر اپنی آنکھوں کو اس پہ فوکس رکھنا بھلے آپ آنکھیں کھلی رکھیں بھلے آپ آنکھیں بند رکھیں وہ جو آپ کی دماغ کی گاڑی ہے جس جگہ پہ آپ کے ٹیلنٹ نے آپ کی خوبیوں نے آپ کی کوششوں نے آپ کو لے کے جانا ہے اس کو فوکس میں رکھیں پھر زبان زبان جو چیزیں ہیں کئی سارے ہمیں ایسے جگہ پہ پسا دیتی ہیں جہاں پہ ہم جانا ہی نہیں چاہتے اس جگہ پہ پہ پہنچا دیتی ہیں زبان کا استعمال انتہائی کم ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کا بہت ضروری ہو بولنا اور جہاں پہ آپ کی زبان چلے تو اگلے کی قدر بھی ہو کہ آپ نے کوئی بات کی ہے ادروائز دوسروں کی انجوائیمنٹ کے لیے ایمیوزمنٹ کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے اپنے زبان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دماغ کو ایسے مسائل میں پسانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کا لیند نہیں ہے آپ کا سلوشن نہیں ہے آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے اور اپنی آنکھیں فوکس رکھیں بے جا جگہ پہ ان کو فوکس نہ کریں بلکہ اپنے منزل پہ فوکس رکھیں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی تو اوبرال یہ جو باتیں میں نے کی یہ آپ کو اس لیکچر میں بھی کام آئیں گی یہ جو آج کا ہم پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ایڈوکیشن دی جاتی ہے امپارٹ کی جاتی ہے اس کا اوبرال فوکس کیا ہوتا ہے کیا چیز پڑھائی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ ای لیول او لیول اور فلان لیول جو ہوتے ہیں بیکن ہاؤس اور فلان سکول سسٹم وہ جو ہے ایکسل کر جاتے ہیں اور ہمارے سکول کے جو تھوڑا پرانا سسٹم وہ ایکسل نہیں کر پاتے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو بچے کو پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹیچر کو بھی پتا ہے یا نہیں اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا یہ بہت ضروری باتیں ہیں تو آج جو ہمارا پہلے ٹاپک ہوگا فردر ہم نے اس پورے لیکچر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ہر ایک کو الگ الگ حصے میں پڑھیں گے آج کا حصہ اور اس کے بعد دوسرا ہوگا اور تیس رہ سیشن ہوگا کیونکہ یہ میں نے بہت سمجھا ہے کہ ایمپارٹنٹ ٹاپک تھے ہیں اور ان پر میں ٹائم تھوڑا سو سپینڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے کنسپ بنا کے چلنا چاہتا ہوں تو آبا ٹاپک فر ٹوڈے ویل بی فوکسٹ آن دی فرسٹ ایلیمیٹ کون سا ہے وہ ایلیمیٹ وہ ہے پرینیلیزم تو پرینیلیزم کا مطلب ہے کیا اس کا مطلب ہے عبدی دائمی جو کئی سارے موسم گزنے کے باوجود بھی ایک پودا اپنا وجود قائم رکھ سکے دائمی ہو اس کو نقصان نہ پہنچے اور وہ سروائیل کرے اس کو کیا کہتے ہیں پرینیلیزم تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو چیز کافی دیر تک اپنا وجود رکھتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو کافی دیر تک وجود کیا چیز رکھ دی ہے تو ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں as a human being تو ہم سے کئی لوگ پہلے گزر چکے اور کئی لوگ جب پہلے گزر چکے تو ان میں سے کچھ ایسی کہانیاں کچھ ایسی ہسٹری کے پوائنٹس ہوتے ہیں جو مٹانے سے بھی نہیں مٹ پتے جو سینہ بسینہ ایک سے دوسرے پر تک move کرتے ہیں travel کرتے ہیں اور پھر کچھ زمانے کی دنیا کی ایسی سچائیاں ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں اور اپنی جگہ پہ قیم رہتی ہیں تو یہ جو permanent nature کی جو چیزیں ہیں ایک تاریخ کے واقعات ایک اسباق یہ جب ہم ان اصولوں کو ان facts کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایسی philosophy جس سکول میں جس thought of school میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو ہسٹری ہمیں سمجھاتی ہے ہسٹری ہمیں پڑھاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں perennialism educational philosophy تو اس کو ہم نے مزید ذرا detail سے پڑھنا ہے لیکن اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آپ کو بات سمجھ آ بھی جائے گی تو اس perennialism کا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے perennialists فوکس یا belief that the focus of education should be the ideas that have lasted over centuries وہ چیزیں consider کی جاتی ہیں ان چیزوں کو زیرے گوھر رکھا جاتا ہے جو lasted over centuries یعنی کہ صدیوں تک اپنا وجود جو چیزیں قیم رکھتی ہیں ان کو فوکس کیا جاتا ہے اور اس طرح کے جو philosopher ہوتے ہیں یا philosophical thoughts سوٹے ہیں جو پڑھا جاتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے they believe the ideas are as relevant and meaningful today as when they were written کہ جب ان کو لکھا گیا جب وہ وجود میں آئیں جس وقت وہ لکھی گئیں یا وجود میں آئیں یا اس وقت ان کی لکھنے کی ضرورت تھی تو جتنی اس وقت ان کی ضرورت تھی آج بھی ان کی وجود جو ہے قیم ہے یعنی کہ ان کا وجود جو ہے وہ برقرار رہتا ہے یعنی کہ ان کا وجود برقرار رہتا ہے یہ ایک اس میں element رہتا ہے آگے چل کے they recommend that students learn from reading and analyzing the work by histories finest thinkers and writers کہ وہ recommend کیا جاتا ہے طلبہ جو ہیں جو سیکھنے والے ہیں ان کو وہ سکھایا جائے ان کو پڑھایا جائے کس سے جو وہ read کرتے ہیں کس سے کس کو read کرتے ہیں وہ جو facts and figures تھے جو centuries تک موجود رہتی ہیں یا جو اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں ان کو وہ read کریں ان کا analysis کریں ان کا تجزیہ کریں کہ وہ work تاریخ میں وہ جو کام تھا تاریخ میں کس طریقے سے یا جو think tank تھے یا جو مفقر تھے writers سے انہوں نے یہ کام کیوں کیا کیوں کا جواب ان کے پاس آنا چاہیے ان کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کے علاوہ اپریشییٹ لرنگ اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پڑھیں اور اس پہ غور غوظ کریں بلکہ ان کی دلچسپی جو ہے اس میں برقرار رہنے چاہیے دلچسپی میں رہے اور وہ اس سے بہت زیادہ سیکھنے کا عمل بھی ہونا چاہیے یعنی کہ اس کا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ دلچسپی کے ساتھ چلتا رہنا چاہیے تو یہ ہے فوکس میں رکھنا اس چیز کو اور اس طرح کو جو ایم کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے دو چیزیں دو چیزیں ان کو کرنے کا ضرورت ہوتی ہے نمبر ون ایک تو ان میں ان ٹلیک چیز یعنی کہ ذہانت فتانت ان میں آنے چاہیے دوسرے نمبر پہ ان میں کیا ہونے چاہیے moral qualities یعنی کہ اخلاقیات جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے ان میں پنپنی چاہیے moral values moral values should evolve تھرڈ نمبر پہ classroom کا environment کیا ہوتا ہے یا وہاں پہ کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں کون lead کرتا ہے کرتے ہیں teacher کیا کرتا ہے classroom کا overall scenario کیا ہوتا ہے perennialism کی جب ہم بات کر رہتے ہیں perennialist classrooms are also centered on teachers in order to accomplish these goals تو ان میں مرکزی role کس کا ہوتا ہے مرکزی role مرکزی کردار جو ہوتا ہے وہ استاد کا ہوتا ہے استاد اپنا اس میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ منزل کیا ہے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے the teachers are not concerned about the student's interest or experiences they use tried and true teaching methods and techniques that are believed to be the most beneficial to discipline in students minds کہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جان چا جان چا اور پڑتال کرنے کے بعد حقیقت جس پہ واضح ہو ہو کہ وہ سب سے بہتر سکھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا بتا جا رہا ہے اور جو بچوں کی دماغ کو اچھے طریقے سے پروریش کر سکتا ہے کرکولم اس جو پرینیلیزم ہے اس میں کرکولم کہتا ہے دا پرینیلیسٹ کرکولم is یونیورسل اور بیسی بیسی ہر انسان میں فطرت موجود ہوتی ہے جن چیزوں پہ وہ باتیں کرتے ہیں بھلے وہ ارستو ہو بھلے کوئی ایک کامل لے مین ہو ایک چرواہا ہو تو وہ ان چیزوں کو پرسیو کر سکتے ہیں ان کا فوکس یہ ہوتا ہے ان کا کرکولم ان کا سیلیبس یہ ہوتا ہے کہ وہ بات یا حقائق جو سامنے آتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے یقصان ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی کی دماغ کی کپیسٹی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی ہے وہ اس کو پرسیو کر رکھتے ہیں اگر کوشی کریں تو پرینیلیسٹ کیا کرتے ہیں think it is important that individual thing ان کا یہ خیال ہے کہ جو افراد ہیں وہ اس پہ سوچتے ہیں deeply انتہائی گہری نظر سے ہم deeply کیا کہہ سکتے ہیں اس میں گہرائی ہوتی ہے یعنی کہ گہرائی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں analytical ہوتا ہے اس میں تہذیاتی متعالہ ہوتا ہے اور flexibility ہوتی ہے اس میں لچک ہوتی ہے ہر کوئی اس میں سوچ سکتا ہے اس کے لاوہ and imaginatively اور اس میں تصوراتی کام ہوتا ہے کوئی بھی اس کو تصور کر سکتا ہے یہ لفظ میں نے لکھنا تھا تصور سائی طریقے سے شاہد نہیں لکھا گیا تصور ٹھیک ہے جی اس میں چیزیں matter کرتی ہیں they emphasize وہ کس چیز پہ زور کرتے ہیں that student should not be taught information that may soon be outdated or found to be incorrect ان بچوں کو وہ چیزیں نہ بتائی جائیں وہ چیزیں نہ سکھائی جائیں ان پہ ان کا فوکس نہ ہو جو کچھ عرصے کے لیے رونما ہوتی ہیں واقع ہوتی ہیں اور ان کا رواج نہیں ہوتا اور وہ کسی کے کام کی نہیں رہتی اب کیا فائدہ ہے کہ ہم بتائیں جگہ پہ ایک سٹیٹمنٹ ہو گیا اور یا فلان جگہ پہ ایک کسی ملک کے سربراہ نے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ کوئی دیر پا نہیں ہے تو بچوں کو ایسی چیزوں میں انجھانے کی ضرورت نہیں ہے جن کا وجود کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے تو یہ کرکولم اوورال ہے کہ اوورال نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں ہر ایک بس کی بات ہوتی ہے اس کو سمجھ سکے اس کے بعد ہے پانچ میں نمبر پہ جو اس کا element ہے وہ ہے سکول سکول کیا ہوتا ہے جہاں پہ ٹیچر موجود ہو جہاں پہ کلاس روم ہو جہاں پہ سٹوڈینٹس ہوں اور ایک جگہ یعنی ایک ایسی چار دیواری کا ہم نام سکول کہتے ہیں جہاں پہ طالب بھی ہو ٹیچر بھی ہو کرکولم بھی ہو بکس بھی ہوں اور نظم و ضبط کا ایک نظام بھی ہو تدریس ہی عمل جہاں پہ ہو رہا تو سکول اس کو کہتے ہیں تو پہ نیلیس کیا کہتے ہیں ڈس ایپروو آف ٹیچر ریقوائرنگ سٹوڈینٹس تو ابزار ماشیو اماؤنٹس آف دس کنیکٹی انفرمیشن اس طرح کے سکول کے نظام میں بچوں سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ رٹہ لگا کے بہت ساری چیزیں یاد رکھیں ان سے ان کو سمجھانے میں وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں ان ایکس پیننگ دے آر میننگفول تو سٹوڈینٹس اور بچوں کو بتائیں کہ ان کے لیے وہ معنی خیز چیزیں ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں دا اونلی اگز 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 کلاس اگز ریلیجن اور ہسٹری اور اس طرح کے سکول کے کلاس کے اندر دو چیزوں کا حوالہ دیا جانا چاہیے تو یہ اگز چیزوں کا ریفرنس ہونا چاہیے کس کس کا ایک تو ریلیجن یہ بھی دیر پا ہوتا ہے اور اہمیں نہیں آتا بلکہ بڑے ایک ہم تو بھی مسلمان ہمیں ہمارا اپنا ایمان ہے جو ریلیجن ہے یہ پیغمبر لے کے آتے ہیں اور اللہ کی طرح سے آکامات ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم جو ہے وہ کیسے ایک ٹائم کے لئے ہوتا ہے وہ تو بڑا پائیدار ہوتا ہے اور اس کے اندر حق اور سچ ہوتا ہے تو ریلیجن اب کوئی نان مسلم ہو تو انہوں نے ریلیجن بنائے ان کے پیغمبر تو نہیں ہوتے انہوں نے کسی دانش پار اٹھا اس نے کچھ کتاب لکھ دی اور انسان کے زندگی کے کچھ قائدے اور اصول لکھ دی تو ہم مسلم ریلیجن کو دیکھتے ہیں دین آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود چودہ سو سال سے زیادہ ہمارا اسلام آج بھی ہمیں وہ تعلیمات جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے ذریعے میں پہنچائیں وہ آج بھی ہمیں فیدہ دیتی ہیں وہ دیرپار نہیں تھی وہ دیرپار رہی کوئی وقتی نہیں تھی ایک عرضی نہیں تھی کہ اس وقت کے لئے کار آمد تھی اور آج دوسرا کون سا پوئنٹ فوکس کیا جاتا ہے وہ history ہے تاریخ تاریخ سے جو اسباق سیکھے گیا ہوتے ہیں ان پہ بات ہو رہی ہوتی یعنی کہ ان کے سکول میں ان کے کلاس میں دو چیزوں کا زیادہ تر ریفرم دیا جاتا ہے ایک ریلیجن اور ایک history کا اور وہ پڑھانے کے لیے کے اصولوں سے ہٹتے نہیں ہے اور زندگی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے تو یہ school of tharta جو history facts اور دیر پار رہنے چیزوں یعنی دائمی جو ہر موسم ہر وقت اور ups and down کو بردائت کرنے کے باوجود بھی survive رکھتی ہیں حقائق ان کو سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے ان کو وقتی طور پر تو تی طرح رٹی ہوئی چیز نہیں پڑھا جاتی بلکہ دیر پا اور ہمیشہ قیم رہنے والے بات ان کو سمجھائی اور پڑھا جاتی تھے یہ تھا آج کا ہمارا سیچن امید کرتا ہوں کہ آپ کو understanding ہوئی ہوگی اللہ حافظ